ایک صبح یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اصلا دعا و پکار یہ کیا کرتے ہیں دعا کو عبادت نہیں مانتے دعا کیا ہے دعا یہ عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے یہاں تک کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے لیے میں فرمایا دعا و حول عبادت دعا ہی اصلا عبادت ہے اگر کسی بھی عبادت سے آپ دعا کو نکال دیں تو عبادت بیرور ہو کر کے رہ جائے گی آپ نماز سے دعا کو نکال دیں نماز کیا اٹھک بیٹھا گئے اگر آپ تواف سے دعا کو نکال دیں کیا ہے وہ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں دیگر جتنے بھی ایسے عامال ہیں ان عامال سے اگر دعاوں کو خارج کر دیں تو اس عامال کی کوئی حیثت رہی نہیں جاتی ہے اس کی بنیاد پر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے قرآن نے خود کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا تمہاری فریاد کو قبول کروں گا اور بے شک جو لوگ میری عبادتوں سے عراض کرتے ہیں میں انہیں عوضے مجہنم کے اندر داخل کروں گا پہلے اللہ نے کیا ذکر کیا ادھونی اور آخر میں اللہ نے کیا ذکر کیا انعبادتی آپ دیکھیں دونوں جملوں کا اگر آپ میل کریں گے تو اللہ نے خود ذکر کر دیا کہ دعا اصلاً عبادت ہے دعا اصلاً میں کیا ہے عبادت ہے کیونکہ پہلے اللہ نے ذکر کیا دعا کا اور پھر کہا جو دعا کرنے سے اراز کرتے ہیں اس کو کہا جو عبادت کرنے سے اراز کرتے ہیں تو اللہ نے خود اس چیز کو ذکر کر لیا کہ دعا اصلاً عبادت ہے اور عبادت کیا ہے اللہ کا حق ہے عبادت کیا ہے اللہ کا حق ہے اور اس حق میں کسی غیر کو شریک کرنا کسی غیر سے فریاد کرنا یہ اصل میں شرک ہے موسیقی